موسیقی پریس کانفرنس میں راہل گاندی کو جس طریقے سے دو سال کی سزا کی گئی اور سزا کے بعد فوراں لوگ سبا کی سدستہ ختم کی گئی اور پھر نوٹس جاری کیا گیا کہ بائیس اپریل تک کوٹی خالی کر دیا جائے گھر خالی کر دیا جائے بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ان سب مسئلوں کو اٹھانا ہے اور کانگریس نے جیسے سب تک گرہ شروع کیا آپ کو معلوم ہے ہر روز ہنگامہ ہے اور اپوزیشن اس معاملے میں ساتھ آگے آئے جی ہاں اب کانگریس کی جنرل سیگریٹری پریانکا گاندی نے تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں چاہے وہ اخلیش یادوں کی سماجوادی پارٹی ہو چاہے ممتہ بنرجی کی ترمور کانگریس ہو یا انسی نیشنل کانفرنس ہو یا پھر اور جو پارٹیاں ہیں مایہ وطی کی پارٹی بیس پیو سب سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ سب ساتھ میں آ جائیں جی ہاں اور تھرٹ فرنٹ کی بات نہ کریں بلکہ یہ وقت ہے کہ جب سب مل کر بھاجپا سے مقابلہ کریں کیونکہ آج ہماری باری ہے تو کل آپ کی باری آئے گی یہ کہا اور یہ بات کہی ہے پریانکا گاندی نے جنہوں نے کل راج گھاٹ میں سب تگرہ کرتے ہوئے پردان منطری کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے گرفتار کرو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا پردان منطری قائر ہے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا پردان منطری پڑا لکا نہیں ہے اور اس طریقے کے نجانے کون کون سے جملے استعمال کیے اور وہ بھاؤگ بھی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میرے بھائی کو جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے میرے بھائی کے اوپر میری ماں کے اوپر اس بھائی کے اوپر اس ماں کے اوپر کہ جس نے اپنے شہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا جس نے اپنے باپ کے جنادے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور نہ جانے کیا کیا بھاؤگتہ میں جو سچائی تھی وہ پریانکا گاندھی نے بیان کی تھی لیکن اب پریانکا گاندھی کی جو اپیل کی گئی ہے خاص طور سے اپوزیشن پارٹیوں سے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی کانگریس کے جانب سے اپیل نہیں ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ اخلیش شادوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئے اور ریجنل پارٹیوں کو ذمہ داری سوپے جی ہاں اب پریانکا گاندھی نے وہی کام کیا ہے پریانکا گاندھی نے شاید پہلی بار اس طرح کی اپیل کی ہے کہ تمام جو اپوزیشن کے ریجنل پارٹیاں ہیں وہ سب ساتھ آ جائیں بہرحال یہ ایک بڑی اپیل ہے لیکن اب جو پترکار ہیں جو اتحاسکار ہیں وہ اتحاس کو کھنگال رہے ہیں کہ آخر پور میں کب اس طریقے کی ایک تا دکھائی دی ہے کیا واقعی تیسرا محاس تیسرا فرنڈ نہیں بنے گا اور سب موڈی سرکار کے خلاف بھاچپا کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے اب یہ فکر ہے اور یہی وجہ آئے کہ آج خود بھاچپا نے جب میٹنگ ہوئی تو پردان منطری نے کہا کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ لنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یعنی بھاچپا کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ دوہزار چوبیس کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ اب اپوزیشن ساتھ آ سکتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ جس طرح سے راہل گانڈی کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یہ کاروائی کسی کے خلاف ہو سکتی ہے کسی کو بھی لوگ سبھا اور راج سبھا سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے کسی سے بھی کوٹی خالی کروائی جا سکتی ہے اور کسی کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاموش تھے وہ بھی اس معاملے میں بول پڑے ممتہ بنرجی سامنے آگئیں ایمائیم کی بات کی جا رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ امتیاز جلیل بھی سامنے آگئے اور انہوں نے بھی راہل گاندی کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس کی مخالفت کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیا پوزیشن جو ہے وہ ایک جھوٹ ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹہ کیا رنگ لاتی ہے شکریہ بہت بہت